اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو اچناب آج کے vlog میں آپ کے ساتھ لو بجڈ ریسپیز شیئر کروں گی جو کہ بنانی بہت ہی آسان ہے اور بہت مزے کی بنیں گی اس کے علاوہ پکوڑوں کی ریسپیز بھی شیئر کروں گی ڈیفرنٹ طرح کے ہم پکوڑے بنائیں گے اور ڈیفرنٹ طرح کے سنیکس بھی بنائیں گے اور یہ والی ویڈیو جو ہے نا یہ مدرز کے لیے سپیشل ہونے والی ہے جس میں بہت زیادہ لنچ بوکس کے آئیڈیاز بھی ہیں اور بہت سارے ایسے آئیڈیاز بھی ہیں جن کو بنا کے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں اور فریش فریش بھی یوز کر سکتے ہیں تو بے شمار آئیڈیاز کے ساتھ آج کا vlog شروع کرتے ہیں مغیر ٹائم ویسٹ کی آپ نے پورا دیکھنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے تو چلیے vlog کو شروع کرتے ہیں تو جناب یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک کلو علو ان کو بھائل کر لیا تھا ہاف کے جی اس میں ہم یوز کریں گے تو ان کو میں گریٹ کر رہی ہوں گریٹ کرنے سے بہت اچھے سے یہ میش ہو جاتے ہیں چاہے تو ہم میش بھی کر لیں لیکن بہت اچھے سے کرنا آپ نے تو اس کے اندرے ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون کون فلور کے بہت زیادہ بھی نہیں آپ نے ڈال دینا اور ساتھ میں میں نے لیا ہے دنیا پاورڈر نمک اور اس کے علاوہ کالی مرش کا پاورڈر لیا ہے موٹی کٹی ہوئی لال مرش لی ہے اس کے علاوہ زیرہ پاورڈر لیا ہے اور چاٹ مسالہ یہ تھوڑے سے انگریڈینٹ سے ہی بن جاتا ہے تو یہ سارے میں نے ون ون ٹی سپون یوز کی ہیں آپ ٹیسٹ کے حساب سے کر لیں جتنی کونٹیٹی بنا رہے ہیں تو اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ہرہ دنیا اور چیز آپشنل ہے بالکل ابھی ہاں کو پسند دیں اس لئے میں نے ایڈ کی آپ چاہے تو نہ ایڈ کریں میں نے تھوڑی سی ہی ایڈ کی ہے تو بس اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کی ڈوز ہی بنا لیں گے تھوڑی ہارڈی ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اس کے نگٹس بنانے ہیں تو یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں آپ علو کے نگٹس بنائیں گے تو آپ چکن نگٹس کو بھول جائیں گے یہ اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں اور لو بجڑ بھی ہے کیونکہ آج کے بلوگ میں آپ کو لو بجڑ ریسپیز مل لیں ہیں تو یہ والی شیپ میں نے اس کی بنائی تھی آپ چاہیں تو جس طرح کے مرزی بنا لیں جو بھی آپ کو پسند ہے تو یہاں پہ ساری شیپز جانبہ میں نے بنا لی ہیں محنت سے اور باہر بیٹھ کے میں نے کہاں بناتی ہوں کھڑے کھڑے انسان ویسے ہی تھک جاتا ہے تو میں یہاں پہ مٹیریل بناتی ہوں اور باہر جا کے پھر بیٹھ کے نارام سے بنا لیتی ہوں تو خیر ابھی ہم لئی بنائیں گے تو لئی بنانے کے لیے میں نے میدہ لیا ہے چار پانچ ٹیبل سپون اور اس میں پانی ڈال کے اس کی گنسسٹنس ہی آپ نے رکھنی ہے پتلاہ سا بنا لینا ہے اور ساتھ میں بریڈ کرمز یہ ہوم میڈ ہے میں نے گھر پہ ہی بنائے ہوں میں آج کی بلوگ میں آپ کو بریڈ کرمز بنانے کا بھی طریقہ بتاؤں گی تو یہ میں نے پہلے کی بنا کے رکھے ہوئے بلکل بزار جیسے گھر میں بن جاتے ہیں تو اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے لئی کے اندر ڈپ کرنا ہے پھر آپ نے بریڈ کرمز لگانے ہیں اور پھر نگٹ ہمارا تیار ہو جائے گا اچھا خیر آپ نے نگٹس کو بنا آکے نا اس طرح بریڈ کرمز لگا کے پھر آپ نے ان کو فریز کرنا ہے اسی برتن کے اندر پلیٹ یا ٹری جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں تو تین چار گھنٹے فریز کریں پھر بعد میں آپ نے ان کے پیکٹس بنانے ہے زیپلوگ میں بنا لیں چاہے شاپر میں بنا لیں جس طرح مرضی تو ابھی میں ان کو رکھ کیا ہی تھی فریزر میں تو یہ نا فریز ہو گئے ہو میں تو اب میں ان کو پیکٹس میں ڈال رہی ہوں فریز کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آپس میں نہیں چپکتے اور ٹھیک رہتے ہیں تو فریز کرنے کے بعد ہی ہر چیز آپ نے رکھنی ہے تو یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئے ہیں تو میں نے سچا آج آپ کو پکوڑوں کی ریسپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لو بجڑ پکوڑے آپ کیسے بنا سکتے ہیں بینگن کے بنائیں گے آلو کے پیاز کے کیونکہ جو آلو اور پالا کے پکوڑے تو سبی کو بنانے آتے ہیں اور وہ کامن بھی ہے تو میں نے کہا تھوڑا ڈیفرنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس کے لیے میں نے سبزیاں منگوائیں تھی تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں جناب بیسن بیسن کے میں یہاں پہ دو بڑے کپ جو ہے نا وہ یوز کر رہی ہوں اور آپ لوگ سے میں نے کہنا تھا کہ اگر آپ میری سسٹر کی بھی رمضان کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے چینل کا لینک ڈسکرپشن میں ہے اسمارانی ولوگ سے وہ بہت مہنس سے بڑی اچھی اچھی ویڈیوز بنا رہی ہیں رمضان کی تو آپ اس کے چینل کو بھی ضرور دیکھئے گا تو خیر یہاں پہ میں نے دو کپ بیسن کے لے لیا اور اس کو چھان لینا چھاننے سے نا گھٹلی وغیرہ نہیں بڑھتی اور بڑا اچھا بن جاتا ہے تو یہ میں نے لیا ہے جنجر گارلک پاوڈر اس میں ڈالیں گے ہم نمک حلدی چاٹ کا مسالہ اور اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ لسن اور ادرہ کا جو پاوڈر ہے وہ ڈالیں گے آپ چاہیں تو پیسٹ بھی ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ایک ٹی سپون میں نے ساری چیزیں شامل کر دیئے ہیں آپ کوانٹیٹی کے حساب سے ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم تین ٹیبل سپون کون فلور کے ڈالیں گے کون فلور ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ایک ٹیبل سپون آپ نے اس میں لیمن جوس ڈالنا ہے تو یہ بزار والا ہے آپ چاہے تو گھر والا بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کا بیٹر بنا لیں گے تھک سا بیٹر نہ زیادہ تھک ہو نہ زیادہ پتلا ہو جس طرح ہم بناتے ہیں کوڑے یا علو کے اس طرح سا اس طرح کا آپ نے رکھنا ہے تھوڑا سا پتلا رکھنا اس سے تو اس میں ایک ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے اس میں بیکنگ سوڈا اور کوٹی ہوئی لال میچ میں نے اینڈ پر ڈالی ہے ایک ٹی سپون تو بس وہ بیٹر میں نے رکھ دیا اب میں علو یہاں پہ سلائس کر رہی ہوں علووں کے میں نے سلائسر یوز کی آپ ہاتھوں چھوری کی مدد سے بھی پریق بریق سے اس طرح بنا سکتے ہیں تو میں نے کہا پہلے وجدے بس کو کٹ کر لیتے ہیں بینگن کو بھی میں یہاں پہ سلائسز میں کٹ کر رہی ہوں چھوری کی مدد سے ہی تو یہ اپنے بریق بریق سے ہی کٹ کر لینا ہے علو بھی اور بینگن بھی تو بینگنوں کو میں نے نا یہاں پہ بینگنوں کو میں نے یہاں پہ ہل دی اور ٹھوڑا سا نمک لگا دیا تھا اس سے نا یہ بلیک نہیں ہوتے تو دی کہنا ہے کہ باجی کی بولی جاری ہے اچھا پھر میں نے نا یہ سلائس میں کٹ کر لیے تھے پیاس بھی اور دو تین مرشے بھی ہری لے لی تھی یہ بھی کٹ کر لیے یہ ہم اینڈ پہ بنائیں گے پیاس کے پکوڑے اور ساتھ میں دھنیا بھی ڈال دیا ہرا تو تینوں پکوڑے ایک ہی بیٹر سے ہم بنائیں گے تین طرح کے پکوڑے نا آپ ایک بیٹر سے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے پارٹی وغیرہ افطار پارٹی رکھی ہے یا کچھ بھی سنیکس بنانے کا دل لے تو آپ ایک بیٹر بنائیں اور تین طرح کے پکوڑے بنائیں بلکہ چار طرح کے بھی بنا سکتے ہیں آپ اس میں مرچوں کے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے بیٹر لگا لگا کے علو کے فرائی کر لیے ہیں اور اب ہم کرتے ہیں بینگن کے ان کو بھی آپ نے اس طرح بیٹر لگا لگا کے بینگنوں کو بھی فرائی کر لینا اتنے مزے کہ یہ یمی یمی سے بنتے ہیں تو افتار میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزائے گا ان پکوڑوں کا یہ لو بجڑوی ہیں تو اس طرح سے آپ کیچپ کے ساتھ سرب کریں چاہے چٹنی کے ساتھ بہت مزائتا ہے تو مرچیں میرے پاس آویلہ بل نہیں تھی ورنہ میں نے آپ کو مرچوں کے بھی بنا کے دکھا دینے تھے مرچوں کو کٹس لگا کے مرٹے والی مرچیں دراصل یوز ہوتی ہیں وہ میرے پاس تھی نہیں ورنہ وہ بھی بناتی میں تو پھر لاسٹ بیٹر ابھی بھی ہے اس کے اندر میں نے وہ جو پیاز کٹے تھے پیاز کے پکوڑے بنا رہی ہوں علو پالک والے نہیں بنا رہی میں تو یہ بینگن کے بھی ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی لکھ آئی اور بہت زیادہ ہی ٹیسٹی بنے تھے دونوں اچھا یہ جو بیٹر بچ گیا تھا اس کے اندر میں نے پیاز ہر ادنیا اور ہر امیچے جو کٹ کی تھی وہ ڈال دیں گے ساتھ میں تھوڑا سا بسن آپ کو ڈالنا پڑے گا کیونکہ پیاز کے پکوڑوں میں تھوڑا ٹھیک بیٹر ہوتا ہے تو اس کو بھی ایسے ہم فرائے کر لیں گے یہ بھی بہت اچھے بنے تھے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اچھا خیر تو یہ دیکھیں ہمارے پیاز کے مزدار سے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں اتنی مہنہ سے ویڈیوز بناتی ہوں آپ لوگ کے لیے کیونکہ میری ہیلپر جو ہے وہ بھی چھٹیوں پہ گئی ہے اوپر سے میں رمضان بھی آ رہا ہے میں نے ویڈیوز بھی بنانی تھی تو مجھے بڑا ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو گھر کے سارے کام پھر میں نے کیے پکوڑوں کے بعد صفائی برطن اور کچن صاف یہ چھولہ صاف یہ تو روز صاف کرنا پڑتا ہے کوکنگ رینج جو آپ کو صاف سترا نظر آتا ہے اس کے پیچھے یہ اس کی ڈیلی صفائی ہوتی ہے یہ اتنا گندہ ہو جاتا ہے تو خیر نیکسٹ رسپے کی طرف چلتے ہیں اچھا ابھی میں بنا رہی ہوں ڈونٹس اور بالز تو اس کے لیے میں نے لیا ہے پیاز ہری مرچے اور ساتھ میں میں نے ہرا دھنیا دو ہری مرچے لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا پیاز اور ایک موٹھی دھنیا تو اس کو ہم نے چاپ کر لینا یہ ہینڈ چاپر ہے میرے پاس میں اس میں کر لی تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چھوڑی سے بھی کر لیں بریق بریق سا اور ہاف کے جی ایک باول کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اور ساتھ میں یہ جو چاپ کیا ہوا ہمارا ویجٹیبلز تھی یہ میں نے ڈال دیا ہے اور کان فلور ڈالیں گے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون ہی ہم اس کے اندر میدے کا شامل کریں گے اور ایک انڈا اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے کالی میچ کا پاورڈر ایک تی سپون موٹی کٹی ہلال میچ ایک تی سپون حلدی ہاف تی سپون اور اس کے علاوہ نمک سبس ضرورت جتنا ٹو ٹی سپون میں نے یوز کیا آدھا کلو کے اندر ساتھ میں زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون دنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون بس یہ اتنے سے انگریڈینٹس اور ساتھ میں بیڈ کرم لازمی ڈالیں اگر آپ کے پاس یہ والے نہیں ہیں تو آپ فریش دو سلائسیز لیں بیڈ کے اور ان کو کرش کر لیں بیڈ کرم ڈالنے سے اس کی بائنڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ نے ڈو کو تھوڑا ہارڈ رکھنا ہے اکثر جو آلو کے ڈالنٹس جب بناتے ہیں تو بڑے مشکل ہوتی ہے بنانے میں لیکن ڈو اگر آپ کی ہارڈ ہوگی تو پھر آلو کے ڈالنٹس بہت اچھے بنیں گے تو بس ڈو کو بنانے کے بعد آپ نے اس کو فریش میں رکھ دینا ہے دو تین گھنٹوں کے لیے پھر آپ اس کے ڈالنٹس بنائیے گا پھر اچھے بنائیں گا بہتنا ٹوٹیں گے تو ایک دو گھنٹے کے لیے میں نے فریش میں رکھا تو ابھی میں نے اس کا ڈالنٹ بنایا یہ شیپ کی مدد سے اگر آپ کے پاس یہ والی شیپ نہیں ہے تو ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ کسی بھی بوتل کا کیپ لے کے اس کی ہیلپ سے بھی ڈالنٹ بنا سکتے ہیں تو بڑے اچھے بن جاتے ہیں چھوٹے 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 سے لینے ہیں آپ نے ٹکیاں جیسے علو کی ہوتی ہیں پھر اس میں کیپ کے ساتھ آپ نے اس طرح سے پریس کر دینا ہے اگر یہ والا کیپ بھی نہیں ہے تو فنگر سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اچھا یہ ڈالنٹ بنا گئے آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے پھر ایک دو گھنٹے کے لیے پھر آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے بالز بھی میں نے بنا لیا تھے کیونکہ ایک ہی میٹیریل سے میں نے بالز اور ایک ہی میٹیریل سے ڈالنٹ بنا لیا تھے میں نے کہا وہ کہتے ہیں ایک ٹکیٹ میں دو مزے تو یہ والا حساب ہو گیا تو خیر ان کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تو یہاں پہ بریڈ کا ایک پیکٹ میں نے یوز کی ہے تو یہ نا گلاس کی مدد سے آپ کٹ کر لیں یا شیپ کی مدد سے تو یہ جو باقی کنارے بچکے ہیں اس کے ہم بریڈ کرمز بنائیں گے وہ بریڈ کرمز کا طریقہ بھی میں آج آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی ہنتوں سے کہا نا باجی تھے نون سٹوپ ہی بول دیا اچھا کہا تو میں نے نا ایک ایک پہ مایو لگا دی تھی اور ایک ایک سائیڈ پہ نا کیچپ لگا دیا تھا یہاں پہ تو اس طرح سے لگا کے میں نے یہاں پہ یہ یوز کی ہے کباب جو شامی میں نے بنایا تھے آپ نے شاید میری وہ ریسپی دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیں تو اس میں میں نے کباب یوز کی ہے لیکن اگر آپ چاہے تو آپ علو ٹکی والا مٹیریل یوز کر لیں یا کوئی بھی فلنگ بنا کے آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں پیٹیز میں کوئی بھی فلنگ یوز ہو جاتی ہے تو میرے پاس کباب پڑے ہوئے تھے میں نے کہا یہ ڈال دیتی ہوں تو اتنی مزے کہ یہ بنی تھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آپ نے اس کو تھوڑا سے دبا لینا ہے تاکہ یہ کھلے پھر آپ نے دو انڈے میں نے لیا اور اس کے اندر میں نے دور ڈالا ہے کیونکہ ہم لو بجڑ بنا رہے ہیں تو زیادہ انڈے تو نہ یوز کر سکتے لو بجڑ میں تو اس لئے میں نے دو انڈوں کے اندر اٹھا کب دور ڈالا ہے تاکہ اس کا لئی زیادہ بن جائے میدے کی نہ یوز کیجئے یہ پیٹیز میں انڈوں کی ہی زیادہ بیسٹ رہتی ہے پھر اسے ہی اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے سوری کوٹنگ سے ہی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کنارے بھی بند ہو گئے ہیں آپ نے اس طرح سے بنا لینا اور یہ بہت کم آئل میں فرائی ہوتی ہے میں انڈ پہ آپ کو فرائی کر کے بھی ساری چیزیں دکھاؤں گی ویلوگ کو سکپ نہیں کرنا پورا دیکھ لیجئے آپ بہت محنت لگی ہے اس ویلوگ میں بھی تو خیر اس لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ کم کم ویلوگ لے کر آتی ہوں اور اچھے ویلوگ لاتی ہوں تاکہ محنت سے بنایا جاتے ہیں اور آپ کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوتا کہ تو یہ دیکھیں یہ بھی آپ بنا کر اگلے فریز کریں یہ بلکل نہیں حراب ہوں گے آپ جب چاہیں مرضی اس کو فرائی کریں تو ان کو بھی پہلے آپ نے فریز کرنا ہے پھر آپ نے زیپ لوگ بیک میں ڈالنا ہے تو اب ڈونٹس آگے تھے ان کی بھی میدے کی لئی کے ساتھ میں نے اس کو کیا ہے کوٹ کر رہی ہوں یہاں پہ اور میں آپ کو بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر چیز بنا کر فریز کر لیں آپ فریش بنا دیں افتاری میں نا یہ ساری چیزیں آپ فریش بنا کر بھی بچوں کو دے سکتے ہیں میں نے تو اس لئے فریز کر لی کیونکہ میں اتنی چیزیں بنا کر کیا کرنی تھی ویڈیو کے لئے تو اتنا کچھ بنایا ہے تو بیہا کے لئے میں نے کہا چلے لنچ بوکس کے لئے یوز ہو جانگی یہ سارے آئیڈیاز آپ لنچ بوکس کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں افتار میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو فریش فریش بالز بنا کر دیں بچوں کو افتار میں فریش ڈونٹس بنا کر دیں فریش فریش ہر چیز بنا کر دیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نہیں سٹور کرنا چاہتے سٹور کر لیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے اچھا اب آپ لوگ سوچیں گے کہ علو پانی چھوڑ دے گا ڈونٹس کا اور بالز کا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے جب آپ بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرتے ہیں تو علو پانی نہیں چھوڑتا جب آپ فرائی کریں گے آپ ان کو فریش کر کے رکھیں اور جب آپ نے فرائی کرنا ہے تو آپ نے ڈائریکٹ فرائی کر دینا ہارٹ آپ کا آئل ہونا چاہیے یعنی کہ تھنڈے آئل میں نہیں آپ نے ڈائریکٹ فرائی کر دینا اپنے ڈائریکٹ فرائی کر دینا پھر اس میں ڈونٹ یا بول ڈالیں پھر آپ کو بالکل نہیں ٹوٹے گا اکثر مجھے کومنٹ ساتھیں ہیں ام شور آج کی ویڈیو بھی آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اگر آپ وہ اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور اسمارانی ویلوگز کو بھی یہ پھر آپ کو بھی دیجئے آپ کو بھی دیکھیں گرمیاں آگئیں اور میں نے گرمیوں والے دریس پین لیا ہوا آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے گرمیوں والے کے پین لیا ہے یا نہیں تو خیر یہاں پہ میں نے کنارے وہ بھی چوب کر لیا ہے اور بریڈ کے کنارے وہ چوب کر کے ان کو روست کر لینا اور ساتھ ساتھ میری مچین بھی لگی ہوئی ہے تو میں نے اجھ ویڈیو دراصل ٹو دہ پوائنٹ بنای ہوئی ہے اس لئے زیادہ زیادہ لمبیر سے کے لئے آپ نے رکھنا ہے کیونکہ اگر ہم نے چوب کرنے کے بعد ایسے ہی بریڈ کرم رکھ لیا ہے تو ان کو کیڑا وغیرہ لگ جائے گا موسم ویسے ہی چینج ہو گیا ہوئی ہے اس لئے آپ نے روست کر لینا اچھے طریقے سے پھر ان کو آپ دو تین میں ہنے بھی رکھیں گے تو آپ کے بریڈ کرم خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تو مشین بھی میری لگی ہوئی ہے ساتھ ساتھ میرے سارے گھر کے کام بھی ہو رہے تھے اور ویلوگ بھی بن رہا تھا اس لئے دو دن لگیں اس ویلوگ کو تو میں نے سوچ ہے چکن کی بھی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس کے لئے میں نے آدھا کلو چکن لیا اس کے اندر دو تین ٹیبل سپون دہی ڈال دیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے لسندر کا پیسٹ ڈال دیا یہ چکن پکوڑا کی مرنیشن بتا رہی ہوں اور ساتھ میں دو ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال دیا ہے کٹیو لال مرچ ایک ٹی سپون اس کے اندر شامل کی ہے سابت زیرہ ایک ٹی سپون اور سابت دھنیا اس کے اندر ایک ٹی سپون شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا اس میں بیسن بھی ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کے برابر اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں لیمن کا جوس بھی ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں گے اور ساتھ میں جو میں نے دھنیا اور پودینہ رکھا ہوا تھا باہر خشک ہونے کے لئے تو یہ اس کا پاورڈر بنا کے میں نے یہی ڈال دیا تھا آپ چاہیں تو فریش بھی ڈال دیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے اس کے اندر تو آپ چاہیں تو پیاز بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں نے تو اس کو رکھنا تھا فریزر میں تو اس لئے میں نے پیاز بغیرہ نہیں ڈال لیں تو آپ نے اگر فریش بنانا ہے تو اس میں آپ پیاز ہری مرچ بھی ڈال لیں بڑا اچھی لگتی ہے اور ساتھ میں میں نے حلدی بھی تھوڑی سی ڈال لیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایسے بھی پکوڑے چکن کے بنا سکتے ہیں یہ چکن پکوڑا کی مرینیشن ہے لیکن یہ مرینیشن کر کے نا آپ نے چار پانچ گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے فریش میں پھر آپ نے اس کو فریز کرنا ہے ایسے بلکل بھی نہ کیجئے گا وانا ٹیسٹ نہیں آئے گا اور یہ کچھے رہ جائیں گے جب فرائی کریں گے آپ اس لئے آپ نے اس کی مرینیشن کرنی ہے پھر آپ نے اس کو چار پانچ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہے پھر آپ نے اس کو اس میں ڈال گیا زپ لاغ میں فریز کر دینا ہے اگر آپ نے نہیں فریز کرنا تو فریش اسی طرح بنا لیجئے گا تو یہ بھی میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے چکن سٹکس کے لیے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں لسنا درگا پیسٹ لیمن جوس دو ٹیبل سپون لیمن جوس دو ٹیبل سپون دہی ایک ٹیبل سپون سرکا ایک ٹیبل سپون سویا سوس اس کی بھی مرینیشن کر کے آپ نے پہلے رکھنی ہے ساتھ میں نمک دو ٹی سپون اور اس کے علاوہ کٹی ہوئی لال مرش دو ٹی سپون اس کے اندر جائے گی اور ساتھ میں کالی مرش کا پاورڈر ایک ٹی سپون تو یہ جو مرینیشن ہے یہ چکن سٹکس اور چکن نگٹس کی مرینیشن بتائیے میں نے آپ کو اس طرح مرینیڈ کر کے آپ نے اس کو رکھنا ہے فریج میں دو تین گھنٹوں کے لیے پھر آپ نے سٹکس پہ لگانا ہے کیونکہ یہ ویڈیو بنا رہی تھی اس لئے میں جلدی جلدی سارے کام کی ہیں تو چکن ابھی میں سٹکس میں لگا کے اس کو پھر رکھ دوں گی فریج میں دو تین گھنٹ ہوں کے لیے تو پھر آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے کوٹ فوراں نہیں آپ نے کر دے ورنہ چکن کے اندر کوئی ٹیسٹ ہی نہیں جائے گا تو آدھے کی تو میں نے سٹکس بنا لی اور باقی جو آدھا تھا اس کے بوٹی نگٹس میں نے بنا لی تو یہ بھی بہت مزے گئے نگٹس بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بونلیس چکن ہی ہے نا اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کیوں ہیں تو میدے کی لئی میں کوٹ کر کے تو پھر بریڈ کرم لگا دینا ہے تو جب یہ بھی فرائی کریں گے نا اس کا بھی بہت مزا آتا ہے یہ بہت اچھے بنتے ہیں یہ بھی چکن نگٹس ہیں ایک تو ہم کیما کر کے نگٹس بناتے ہیں نا تو یہ والے نگٹس بوٹی کے ساتھ ہیں یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا پھر اسی طرح آپ نے چکن سٹکس کو بھی کوٹ کر لینا ہے بریڈ کرم کے ساتھ آپ نے کوٹنگ کر لینا ہے اب یہ سارے چیزیں بھی میں فرائی کر کے آپ کو دکھاؤں گی لیکن میرینیشن کر کے لازمی آپ نے فریج میں رکھنی ہے پہلے تاکہ ساری ابزورب ہو جائے اچھے سے میرینیشن ہو پھر آپ نے اس کی کوٹنگ اور سٹکس وغیرہ کرنی ہے یہاں پہ چکن سٹکس ساری بن چکی ہیں یہاں پہ میں نے لگا دی ہیں تین دین چار چار پیس لگا دی ہیں ایک سٹک کے اندر اور دوسرا جو ہے وہ چکن نگٹس بھی ہمارے ریڈیو چکے ہیں میں اس کو زپ لوگ بیک میں ڈال کے فریزر میں رکھ دوں گی اگر یہ ساری چیزیں آپ فریز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل بھی نہ کیجئے آپ افطار میں یہ ساری چیزیں ٹرائے کر سکتے ہیں جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور یہ ساری چیزیں لو بجڈ ہیں سوائے چکن والی ریسپیز کے تو اگر آپ چکن والی نہیں بنانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں میں نے اس لیے شیئر کیا کہ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں اس وجہ سے اور دیکھیں باقی کتنی زیادہ ریسپیز جو ہے نا وہ میں نے بھی داوڈ چکن بنائی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی اگر پسند آ رہی ہیں آج کی ویڈیو تو ضرور لائک کیجئے گا اور یہ چھوٹا سا گفٹ ہی ہوتا ہے جو آپ مجھے دیتے ہیں لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے آپ نے ریڈ بٹن پر کلک کر کے تو انشاءاللہ آپ کے لئے مزے مزے کی اور بھی ویڈیوز لے کر آوں گی تو یہ دیکھیں ہمارے کتنے زیادہ آئیٹمز جانا وہ ریڈی ہو چکے میں نے تو اس لیے فریز کر دیا نا کہ میں اتنے زیادہ بنا کر کھا تو نہ سکتے ہم لوگ ایک دو دن میں تو خیر اب بھی نا میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں تو یہ پیٹیز اور ڈونٹ اور تھوڑے سے بالز نگیٹ ساری چیزیں میں نے ایک ایک دو دو نا فرائی کی ہیں میں نے کہا آپ کو دکھا دوں نا کس طرح بنتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ بریڈ جو ہے نا یہ بلکل بھی ان کے اندر آئیل نہیں ہے صرف اوپر سے بریڈ کرم فرائی ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو وائٹ نظر آرہی ہے نا بریڈ اگر آپ کو ٹینشن ہے کہ یہ آئیل چلا جائے گا تو بالکل نہیں جاتا اور نگٹ بھی دیکھ لیں اندر سے بالکل علو ویسے ہی ہیں صرف اوپر سے بریڈ کرم اس کے فرائی ہوا ہے اور یہ بالز بھی دیکھ لیں ساری چیزیں اس لیے میں آپ کو چیک کروا رہی ہوں کھول کھول کے ڈونٹ بھی دیکھ لیں اوپر سے فرائی ہوتی ہیں چیزیں اندر سے نہیں ہوتی اور یہ بھی میں نے فرائی کر لیں اگر آج کا ویلوگ بھی آپ کو اچھا لگا تو اس کو ضرور لائک کرنا زیادہ زیادہ شیئر کرنا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیچئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیچئے گا اور اپنا بہت سا فیال رکھے گا اور مجھے دوام ہی آدھ رکھے گا اللہ حافظ